سب سے پہلے بات ہوگی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر فورم پر جائیں گے جانب دارانہ انداز سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت بینکاب کریں گے بیرون ملک پاکستانیوں کشمیریوں کو بھی اعتماد میں لیں گے وزیراعظم عمران خان سے بیریسٹر سلطان محمود نے ملاقات کی آزاد کشمیر انتخابات میں صرف پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دینے پر اتفاق ہوا ہے اس ملاقات کا حوال مزید بتا رہی ہیں ٹکا خان ثانی جی ٹکا ان سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ وہ نے ہر فورم پر اس معاملے کو اٹھایا اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ جارہانہ انداز میں مقبوضہ کشمیر کی جاری بربریت کو بینکاب کیا گیا ہے بھارکی زائم کو وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ برنے ملک مقیم پاکستانی جائے وہ کشمیریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور لیکن وزیراعظم تمام فیصلوں میں ان کو اعتماد ملے گی اس ملاقات میں ازاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں بھی کم عاملہ بھی زیرے بحث آیا اور وزیراعظم اور بریسٹر ستان محمد چودری میں اتفاق ہوا ہے کہ ازاد کشمیر کے انتخابات میں صرف پارٹی کے لوگوں کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے بریسٹر ستان محمد چودری جلد اپنی ورکنگ مکمل کر کے وزیراعظم عمران خان کو پیش کریں گے وزیراعظم نے مزید انہیں اس حوالے سے ہدایت بھی جاری کر دی ہے اور پارٹی کی بہتر امیدوار ان کو سامنے لانے کے حوالے سے وزیراعظم نے ہدایت جاری کی ہے پرائم نیسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ازاد کشمیر میں دل کھول کر ترکیتی فنڈ جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ فنڈ غلص تو نہیں استعمال ہو رہے ہیں اس موقع پر وزیراعظم عمران خان اور بریسٹر ستان محمد چودری کا جو پارٹی کی تنظیم نو اور ونگز جائیں ان کو ان کی دوبارہ تشکیل پر بھی تبازلہ خیال کیا گیا اور اس سلسلے میں بیرسٹر ستان محمد چودری کی وزیراعظم عمران خان کو کشمیر کے تینوں ڈیویزن جو اس میں عامی رابطہ محمد کے سلسلے میں جو کافشی کی جا رہی ہیں اس پر انہوں نے بریفنگ دی ہے وفاقی وفاقی کی طرف سے جو ازاد کشمیر کو کھلے دل سے مختلف پروجیکٹس اور بجٹ جو ہیں اس کے لیے حکومت کی طرف سے تعاوند فرام کیا جا رہا ہے اس پر انہوں نے شکریہ بھی ادار کیا وزیراعظم عمران خان کا اور بیرسٹر ستان محمد چودری کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر حکومت اپنی کرپشن اور نہلی کی وجہ سے فنڈ صحیح استعمال نہیں کر رہی ازاد کشمیر حکومت فنڈ صرف اپنے ممبران میں تقسیم کر رہی ہے اس کا پاکستان کی طرف کا اعتصاب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے یہ بھی معاملہ زیر ویس لائے گیا اس کے لیے پارٹی کو مزید منظم کرنے ازاد کشمیر کے الیکشن میں جو تحریکی انصاف کی سٹیٹیجی ہے اس پر بھی گوھر کیا گیا ہے اس ملاقات میں بہت شکریہ آٹیکہ آپ ہمیں ابدیت خیر رہے تھے